پاکستان آرمی ٹیکنیکل کیڈیٹ کورس فیزکس انیشیل ٹیسٹ پریپریشن کلاس نمبر تھیری فسٹ افال درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیمہ اسلام علیکم می نیم اس محمد فیزان ایجو سمارٹ دا بیسٹ ایڈوکیشن پلیٹ فارم کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ فیزکس کی کلاس نمبر تھیری ڈسکس کریں گے ٹیکنیکل کیڈیٹ کورس کے لیے لیکن اگر آپ نے کالیج آف ایرناٹیکل انجینیرنگ میں اپلائے کیا تو یہ پھر بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس چینل پہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ وہ بڑی بینیفیشل ہوگی تو ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل ایجو سمارٹ دا بیسٹ ایڈوکیشن پلیٹ فارم کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو دبا دیں اس کے ساتھ ہماری افیشل ویب سائٹ کا آپ کو لنک نظر آ رہا ہے اس پہ لازمی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں بہت سارا یوسفل ویٹیریل میں نے اپلوڈ کر رہا ہوں ڈے بائی ڈے اوکے سو لازمی اسے فالو کریں ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی ڈا نمبر اپڈال کولم چارڈ ایڈو کہہ رہے ہیں کہ جو ایک کولم چارڈ ہے اس میں کتنے الیکٹرونز ہوتے ہیں نمبر اپڈالو ہے سیمپل سا aquest ہے لیکن بہت بار یہ آپ کے پیپر میں آ چکا ہے سیکس پوائنٹ ٹو اینٹو ٹی اس پار ایٹین الیکٹرونز زیرو الیکٹرونز اون پوائنٹ سیکس انٹو ٹی اس پار مائنس ٹوئنٹی ٹو الیکٹرونز 6.2 multiplied 10 is power 21 electrons تو ہمارا جو آنسر ہے 6.2 into 10 is power 18 electrons in one coolant charge ok second question the electric intensity at infinite distance from the point charge is کہے کہ جو electric intensity ہے infinite distance پہ from point charge وہ کتنی ہوگی infinite ہوگی zero ہوگی positive ہوگی یا negative ہوگی تو جو electric intensity ہے وہ zero ہوگی ok net charge enclosed by Gaussian surface جو Gaussian surface ہے وہ اس میں net charge ہوتا ہے enclosed ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایک shape ہوتی ہے بنی ہوئی جو کہ بے ترتیب سی shape ہوتی ہے لیکن وہ close shape ہوتی ہے اسے ہم Gaussian surface بولتے ہیں تو اس میں جو net charge ہوگا وہ کتنا ہوگا ہم نے یہ بتانا ہے تو net charge ہوگا وہ zero ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈا ریزونانس فریقینسی is given بائی ڈا ریزونانس ہم نے پڑا ہوئے جی پڑا ہوئے اس کی ہم نے فریقینسی ملوگ کرنی ہے کون سا فارمولا ہم یوز کریں گے فریقینسی is equal to 2π under root lc ٹھیک ہے l اس میں inductance ہے اور c اس میں capacitance ہے اچھا فریقینسی is equal to 1 over 2π lc فریقینسی is equal to 1 over 2π c under root l فریقینسی is equal to 1 over 2π under root lc تو اس کا جو right answer ہے 1 over 2π under root inductance multiply capacitance ok a semiconductor in its extremely pure form is known as جو semiconductor ہوتا ہے اپنی pure form extreme pure form میں وہ کیا کہلاتا ہے intrinsic extrinsic both and be none of the above تو جو semiconductor ہوتا ہے extreme pure form میں اس کو intrinsic بولتے ہیں ok یہ آپ کے second year کے chapters میں سے ہیں اچھا اگر آپ کو کوئی issue ہو in question کے بارے میں یا آپ کو کسی job کی detail کے بارے میں پوچھنا ہو تو یہ instagram کا میرا account ہے edusmart dot لیکن یاد رکھنا یار اپنے الفاظ پہ کابو رکھا کرو پہلے سلام کیا کرو اس کے بعد کوئی question وغیرہ پوچھا کرو میں آپ technical guided course کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا میں اور کیا کیا پڑھاتا ہوں آپ کو اخلاقیات بھی سکھاتا ہوں لیکن یار آپ جب آتے ہیں تو سیدھا پوچھتے ہیں مجھے اس کے بارے میں بتاؤ میں بھئی آپ کا نوکر نہیں مجھ سے آپ ایسے پوچھ رہے ہیں ایم یور مینٹور سو ایسے سٹونٹ آپ پوچھیں ایسے کینیڈیٹ پوچھیں یا ایسے زیادہ ایسے بائی پوچھ لیں پھر بھی سلام کریں ایم اپنا question بینگ مسلم ہماری آج کی حدیث پاک میں میں دعا رکھی ہوئی کیونکہ دعائیں بھی ہمیں آنے چاہیے حضور پاک نے ہمیں جوتہ پہننے کی واش روم سے باہر نکلنے کی جب ہماری شادی ہو جائے گی تو مباشرت کرنے کی ایوری ایچ ایوری تن کے بارے میں گائیڈ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تو انہوں نے ہر موقع پہ دعائیں پڑی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ دعائیں یاد کریں اور کم از کم اتنی دعائیں تو یاد کریں جو ہمارے روز مرہ کے کام ہیں جیسے گھر سے نکلنا گھر میں آنا مسجد میں جانا مسجد سے نکلنا لباس پہننا گسل کرنا واشروم میں جانا واشروم سے باہر نکلنا سونے اور جاگنے کی اور کھانے پینے کی تقریبا یہ تو ہمیں یاد ہونی چاہیے کیوں جی میں غلط بول رہا ہوں یاد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تو آج نماز فجر کے بعد کی دعا ہے نماز فجر کے بعد کی دعا ہے بہت اچھی دعا ہے اپنے لازمی یاد کر لینی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم صبح کی نماز سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگ دے اللہ یہ دو درہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور پکیزہ رزق اور قبول کیے گئے عمال کا سوال کرتا ہوں ماشاءاللہ جی سبحان اللہ حضور پاک نے ہمیں بہت اچھی دعائیں سکھائیں لیکن کمی ہم میں ہے کہ ہم سیکھتے نہیں نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ آج یہ جو میں نے آپ دعا بتائی ہے یہ آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو اپلیکیبل بھی کریں گے صبح کی جب ہم نماز فجر کی ادا کریں جماعت کے ساتھ جو دوسری میری بہنیں ہیں وہ ایسے جب نماز ادا کریں گی تو سلام پھیرتے ہی جو پہلی دعا مانگیں گی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 سلام کی یہ سنتی دعا ہو جائے گی کہ ایسے سنت پی زندہ آجائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 سلام کی وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے ابن ماجہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے جی اوکے آپ کو اچھی لگی ہوگئی اوکے جی دا پی ڈی پی ڈی میل پوٹینشل ڈیفرینس ڈیویلپ ان کیس آف جرمینیم اس جرمینیم کے کیس میں جو پوٹینشل ڈیفرینس یا پوٹینشل گریڈینٹ یا ڈیپلیشن ریجن میں پوٹینشل ڈیفرینس پیدا ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے 0.3 لیکن اگر پوچھا جائے پوٹینشل ڈیفرینس سیلیکون کی کیس میں تو پھر 0.7 ہوگا مائنڈ دا یونٹ آف ریڈیو ایکٹیویٹی is ریڈیو پرپوز جیز اٹامک موڈل ان بہر اٹامک موڈل کب پیش کیا تھا جی 1913 میں بہر نے اپنا اٹامک موڈل پیش کیا تھا ورکنگ پرنسپل آف ٹرانسفارمر کا ورکنگ پرنسپل کیا ہوتا ہے سیلف انڈکشن فرادیز لا میوچل انڈکشن اور امپیرز لا دا کون سی دیوائس نان احمق ہے ڈائیوٹ کپیسٹر انڈکٹر یا نافذہ دیوائیوٹ جو ہے نان احمق دیوائیس ہے کپیسٹر انڈکٹر احمق دیوائیس ہوئے لاسٹ درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی جی امی جی و علی آلی ہی و سلی مو تسلی ما تو کینیڈیٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا کلاس نمبر تری فیزکس کی ٹیکنیکل کارڈٹ کورس کے لیے پاک آرمی کو جائن کرنے کے لیے آپ کو سارے 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 کوئیسٹن کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ پوچھ سکتے ہیں لیکن مینرز کے ساتھ بات کیا کریں ٹھیک ہے اس سے آپ کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کل مجھے ایک کینیڈیٹ نے آگر پوچھا سارے مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہوتا یہ کیا ہوتا میں نے بولا بات تو کرو پہلے سلام تو کرو بین مسلم کیونکہ ہمیں جب بھی کسی سے بات شروع کرنی چاہیے تو پہلے سلام کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے اگلا بندہ مسلمان ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کسی کی خیریت ریافت کریں ایک اپنا پوچھیں ایسے میں آپ کو سکھا رہا ہوں بے شک آپ کے مائن میں کچھ اور آرہا ہوگا کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں بٹ یہ بھی آپ کے ایمان میں شامل ہے آپ کی تربیت میں شامل ہے یہ چیزیں آپ کو آپ کی ماں باپ نے سکھانی ہوتی ہیں اور اگر دونوں نہیں سکھاتے تو پھر محمد فرزان سکھائے گا کیونکہ میں بھی اس ٹائم آپ کا ٹیچر ہوں اور میری افیشل ویب سائٹ www.agosmart track.com اس پہ جا کے آپ کو کافی سارا useful material ملے گا آپ اسے بھی لازمی وزٹ کریں اور ہمیں فالو کریں تو چلتے ہیں پھر ملیں گے چل اپنے اگل ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم